اس نے وفا نہیں کی تو اس منگ پھلی والے کے مو والے کے ساتھ کیا وفا کرے گی اسلام علیکم دوستو یہ ہے سیما حیدر اس کا پورا نام سیما غلام حیدر ہے غلام حیدر یعنی اس کے شوہر کا نام ہے اور یہ اس کی کہانی آج کل سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے یہ پاکستان سے ہندوستان کیسے پہنچی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ کچھ عرصہ پہلے جیکب آباد میں رہتے تھے اور انہوں نے جو پیار کی شادی کی غلام حیدر کے ساتھ سیما خاتون اور غلام حیدر یہ کراچی شفٹ ہو گئے وہاں پر ایک اپنا مکان لیا اور اس کا شوہر رکشہ چلا کر پیٹ کا سفر گزر کرتا تھا مطلب گربت تھی تو وہ رکشہ چلا تھا لیکن دوہزار سولہ میں جب مہنگائی زیادہ ہوئی وہ سعودی عرب کمانے چلا گیا غلام حیدر اور وہاں کماتا رہا وہاں کماتا کہ اس کو پیسے اپنی بیوی کو سیما کو بھیجتا رہا اور یہ یہاں پب جی کھیلتی رہی پب جی کھیلتے کھیلتے ہندوستان کے دیکھ رہے ہیں آپ مونگ پھلی کے موں والا یہ لڑکا اس سے اس کی ہو گئی دوستی دوستی بدل گئی پیار میں پیار میں جو دوستی بدل گئی اس کو شادی میں بدلنے کے لیے سیما نے جو تیاری کی سیما نے گھر بار بیچ کر دوہر انیس اور بیس کے دوران جب کرونا ویرس ہوئی لوک ڈاؤن لگے تو اس نے اپنے شوہر سے رابطہ ختم کر دیا یعنی غلام حیدر سے اور یہاں سے گھر بار سب کچھ بیچ کر یہ چلی گئی دوبائی اور دوبائی پہنچتے ہی اس نے نیپال کا ٹکٹ کٹا لیا اور جب یہ نیپال پہنچی تو اس کا عاشق وہاں پہنچ گیا اور کیونکہ ہندوستان اور نیپال کے بارڈر بلکل اوپن کھلے ہوئے ہیں وہاں سکتی نہیں ہے تو وہاں سے ایک روز کر کے ہندوستان پہنچ گئی اور اپنا کلچر بلکل ختم کر کے یعنی اپنا یہاں کا ویس جو ہوتا ہے وہ ختم کر کہ ہندویں پہن کر ہندو لڑکیاں جو کپنے پہن تھی ہیں وہ پہن کر ان کے ساتھ چوری چھپے رہنے لگی اور وہاں شادی بھی رچہ ڈالی اس کے ساتھ اور کچھ عرصے بعد آخرکار ہندوستان کی پولیس نے اسے ڈھونڈ لیا جب ہندوستان کی پولیس نے اسے ڈھونڈ لیا تو یہ سوشل میڈیا پہ آ گئی اور ایسے توتک طرح وہاں بیٹھ کر میڈیا پہ یہ بول رہی ہے اس کو تھوڑی شرم بھی نہیں آتی اور پاکستان کی گلا بھی کر رہی ہے شکوے بھی کر رہی ہے نیان نمک کھایا ہے تو جہاں لوگ نمک کھاتے ہیں اس کی شکوہ گلا وہاں نہیں کرتے اسی شوہر کا یہ گلا کر رہی ہے جو شوہر دو اور سولہ سے پیسے کما کما کر اس کو کھلاتا رہی ہے یا پبجی کھیلتی رہی اس کا پیسہ اڑاتی رہی اور اب یہ بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بچار اس کی تصویر دیکھیں اور اس منگ پھلی والے کی تصویر دیکھیں یہ اچھا ہے یا یہ منگ پھلی کے موں والا اچھا ہے یہ بس ایک ہوتا ہے عورت کا دماغ جو پاؤں میں ہی ہوتا ہے اس منگ پھلی والے کے ساتھ دین مذہب بھی اپنا چین کر لیا اور آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ واپس آئے گی مجھے تو نہیں لگتا یہ یہاں واپس آ جائے اس کی چار بچے ہیں چار بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی یہ ہو سکتا ہے اس کے بچے واپس آ جائیں یہ مشکل ہے کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں اتنا دم ہے ہی نہیں جو اس کو واپس لے آئیں اور رہی بات غلام حیدر کی غلام حیدر وہ بندہ ہے جو اپنی وائف کو مطلب دردر کی ٹھوکروں اس سے بچانے کے لیے آپ خود کو سعودی عرب میں مطلب عذاب میں ڈالا کماتا رہا اور یہ اس سے وفا غلام حیدر سے اس نے وفا نہیں کی تو اس مونگ پھلی والے کے موں والے کے ساتھ کیا وفا کرے گی یہ آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ برکس میں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا نہ بھولیے ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں خدا حافظ